ملک کو درست سمت میں گامزن کر دیا معاشی اصلاحات کاروبار بے آسانی سمیت متعدد اقدامات کیے وزیراعظم امران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹریو کہاں آگے بڑھنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری پاکستان کا معاشی مستقبل چین سے وابستہ ہے حکومت اور فوج میں مکمل ہم آہنگی ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے بروقت فیصلے کیے بیس سال برطانیہ میں رہا جانتا ہوں آزادی اظہار کا کیا مطلب ہے ان کے دور میں آزادی اظہار پر قدغن کی کوئی ایک مثال موجود نہیں سات گناہ بڑا ملک پروسیوں کے معاملات میں مداقلت کرے تو مستائل ہوتے ہیں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ بھارتی حکمران جماعت کے تابع دیشتگر تنظیم پورے ہندوستان پر قابض ہے ستر سال سے کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان متنازع علاقہ ہے بعض اناثر افغان عامل متاثر کرنا چاہتے ہیں اسرائیل جب تک فلسطین کو الگ ریاست نہ دے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا علاج کے نام پر لندن میں قیام پذیر نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس پہ ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری نواز شریف کو عدالت پہ پیش کرنے کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی نوٹس کیس کی سواد کے دوران عدالت کے استفسار پر جیل حکام نے آگاہ کیا کہ نواز شریف کے گھر کے باہر سمن نوٹس لگا دیئے وزیراعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کو پر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ جیل حکومت کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی بدکسپن سے ایسا نہیں ہوا اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا سارا معاملہ اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا کراچی میں بارشوں نے تباہی مچائی وزیراعظم عمران خان کا ہی نظر نہیں آئے شہباز شریف کہتے ہیں وفاق کو چاہیے تھا سٹیک ہولڈر سے مل کر فل فور اقدامات کیے جاتے عمران خان کو ان کی سرگرمیوں سے تکلیف ہے اوپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے عاصف علی زرداری سے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوئی کراچی میں تجاوزات کے خلاف اوپریشن دوسرے روز بھی جواری کم سی اور انٹی انکروچمنٹ ٹیمز گجر نالے سے تجاوزات ہٹانے میں مصرور پولس کی بھاری نفری بھی موجود گل بگ میں نالے کے اطراف تجاوزات قائم کرنے والوں کی اوپریشن میں رکاوت ڈالنے کی کوشش علاقائی نمائندے اور اسسسٹنٹ کمیشنر میں مذاکرات کے بعد مصماری کا کام جاری پہلے مرحلے میں رہائشی عمارتوں کو مصمار نہیں کیا جائے گا کراچی کو تین سال میں مقمل تبدیل کر دیا جائے گا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باہجبا کی تاجروں سے ملاقات میں گفتگو کہا سڑکوں پانی بجلی گیس کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے وفاق اور صوبائی حکومت کے نمائندوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے تاروباری طبقے کو بھی نمائندگی دی جائے گی تاجروں نے کہا بارشوں سے معاشی تجارتی سنتی اور سماجی سرگرمیاں رک گئیں کراچی اتنا کماتا ہے بھائی اس کو امدادی پیکج کی ضرورت نہیں ہے کراچی کو کراچی کے حق دلوانے کی ضرورت ہے تو ابھی یہ جو سارا کرائیسز ہے اگر اس پہ بھی کوئی آ کر سفر امدادی پیکج کا اعلان کر کے چلا جائے گا تو اس سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا کراچی کو مالی پیکج نہیں اس کا حق دیا جائے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وزیر آزن کراچی آ رہے ہیں آرمی چیف بھی دو روزہ دارے پر آئے امید ہے بہران کا مستقل بنیاد پر کوئی حل نکلے گا نالوں پر تجاوزات پچاس سال سے ہیں متبادل زمین اور امداد دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کراچی کے علاقے کیماری آئل ٹارمینل ون کے میں آگ لگ گئی آگ پیٹرل کے یونٹ پر لگی سندھ رینجرز کے جوان موقع پر پہنچ گئے آگ بھجانے کی کوششنل جاری بارشوں نے خیبر پختونخواہ میں تباہی مچوا تھی پی ڈی ایم میں کے مطابق صوبے میں حالیہ بارشوں سے 23 افراد جانبہ حق چانتے زخمی ہوئے 110 گھروں کو جزوی 13 کو مکمل نقصان پہنچا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مانسون کاریاں سپل، لاہار، پیسل آباد، کسور، خوشاب، جھنگ، گوجرہ میں موصلہ دھار بارش سوابی، چارصدا، مردان، نوشہرہ، سوات میں تیز بارش ہوئے سپریم کورٹ کو وفاق اور صوبوں کے تنازیات کے حل کا اکتیار ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا انڈی یو یونیورسٹی کے وفظ سے خیطاب کہا پاکستان میں عدالت نظام کے ارتقاء کی اپنی تاریخ ہے عدلیہ ریاست کا اہم ستون آرٹیکل 175 عدالت نظام کا آہاتہ ہے فرانسیسی میکزین چالی ہیپڈو کی پرزور مضمت کرتا ہوں جس قسم کے خاکے ان نے شائع کیے اس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئی اسلاموفوبیا، ریسزم اور زائنوفوبیا کا ایک رجحان دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اسلاموفوبیا اور نسل پرستی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے بیلالاقوامی برادری کو سوچنا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ فرانسیسی میکزین کی پرزور مسمت کرتے ہیں پاکستان نے حکومت فرانس کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا پنجاب حکومت نے ایک اور سنگ میرہ بور کر لیا لئیہ میں سو میگا وات کے سولر پروجیکٹ کا معاہدہ ملکی تاریخ کا سب سے کم ترین تین آشاری سات سینٹ ایرف دس ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیوری علیہ عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی کے برعکس حکومت سستی بجلی کے دیر پاس ذرائع کے حصول کی طرف گامزن ہے وفاقی وزیور تبانائی عمر ایوب کہتے ہیں دو ہزار پچیس تک آٹھ ہزار میگا وات بجلی متبادل تبانائی ذرائع سے حاصل کرنے کا حدف ہے یہ شہر کا مین علاقہ ہے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ بارش کا پانی ایک ہفتے سے یہاں کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کا گھر مسجد اور ڈیو آفیز اور مقدس ادارے پانی کے گہرے کے نیچے آ چکے ہیں بارش کو گزرے ہوئے آٹھ دن ہو چکے ہیں کراچی سمیت سندھ کے بیس ازلا کو آفت زدہ قرار دیا گیا جن پر ٹوٹی آفت نائنٹی ٹو نیوز بنے گا ان کی آواز آفت زدہ عوام کے لیے خصوصی مہم میرے ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی اور اپنے علاقے کی مشکل بتائیں نائنٹی ٹو نیوز آپ کا مسئلہ حکومت تک پہنچائے گا مخیر حضرات مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے دل کھول کر مدل کریں ملک میں کرونا کے وارز جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو چوبیس نائے کیس ریپورٹ متاثرین کی تعداد دو لاکھ ستانویں ہزار چودہ تک جا پہنچی مزید دس مریض جانبہہ کموات کی مجموعی تعداد شہے ہزار تین سو اٹھائیس ہو گئی ایکٹیو کیس آٹھ ہزار سات سو ایک سچ رہ گئے جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکاسی ہزار نانسو پچیس ہو گئی لڑکانہ میں نیب کا صوبائی وزیر سحیل انور سیال کے گھر پر دوبارہ چھاپا نیب کا روائی روکنے کے لیے گاؤں فرید آباد میں بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے گاؤں والوں کی مضاحمت پر نیب کی ٹیم باپس رمانہ بھارت کرونا وبا کا مرکس بن گیا ایک روز میں ریکارڈ تیرانس کی ہزار آٹسو تیرانسی نئے کیس ریپورٹ ایک ہزار تیمتالیس مریض حلاق بھارت میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھ کس لاکھ تر اپن ہزار سے تجاوز کر گئی اموات کی تعداد سٹھ سٹھ ہزار تین سو چھتر تجا پہنچی فلسطین سے متعلق اصولی اور مسلمہ مواقف تبدیل نہیں ہوا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کا کہنا ہے اسرائیلی پرواز کو سعودی وضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینا مواقف میں تبدیل ہی نہیں خطے میں امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آج بھی عرب امن فارمولے پر قائم ہے مائک پومپیو امریکہ کی تاریخ کے بدترین وزیر خارجہ قرار ماشنٹن پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق پومپیو آلترین ڈیپلومیٹ متعدد سینئر پوزیشنز پر تقرریوں میں نقام رہے وزیر خارجہ عاملے سے ذاتی اور اہل خانہ کے کام کراتے رہے شمالی کوریا، ایران اور ونزویلا سے مطالق معاملات حل نہیں کرا سکے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو دل برداشتہ ہونے پر درجمان سنحکومت اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کا دل آسا مرتضی وہب نے چیمپئنس رافی جیتنے کے بعد استقبال کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب پریشان ہوں تو اس تصویر کو دیکھا کریں کپتان ازرالی نے کہا کہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا اور ہالی ووڈ ایکشن ہیرو اور سابق ریسلر ڈیوائن جانسون اور اہل خانہ کو کرونا کا شکار دی روک کا کہنا ہے کہ تین ہفتے کب لہ لیا اور دو بیٹیوں سمیت وائرس کا شکار ہوئے اب بیواری کی دوسری منزل پہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر حشید اور میں ہوں انشاءال سولیمان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کراچی کے کماری آئل ٹارمینل میں آگ لگ گئی ہے اور آگ شدت اختیار کر گئی ہے آگ سے جلس کر تین افراد زخمی سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کماری جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں سندھ رینجرز کے مطابق ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر آگ بھجانے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ رینجرز کے جوان موقع پر پہنچ چکے ہیں رینجرز نے وارٹر وورڈ کے ہائیڈرینٹس اور مزید فائبر گیٹ کی گاڑیاں طلب کر لی ہیں کراچی کے کماری آئل ٹارمینل میں لگی آگ شدت اختیار کر چکی ہے اور آگ سے جلس کر تین افراد زخمی ہو چکے ہیں جنہیں طبعی امداد کی پراہمی کے لیے سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کماری جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں تاکہ عام عام درفت کے لیے اسے بند رکھا جا سکے سندھ رینجرز کے مطابق ریسکیو اداروں کے ساتھ مل کر آگ بھجانے کی کوشش کی جا رہی ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائنہ چاند نواب سے چاند نواب کہیے گا آگ کو کس درجے کی قرار دیا جا رہا ہے اور آگ بھجانے کے لیے کتنا وقت ترکار ہوگا یہ آئل ٹارم کے کماری کا آئل ٹارم نمبر ایک ہے جہاں نیجی کمپنی کے ایک پائز میں پیٹرول میں آگ لگی ہے چھے فائٹین جس میں پاکستان نیوی ہے رینجرز ہے کی ایم سی کے فائٹین بھرگیٹ کی گاڑیاں آگ بھجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان رینجرز نے جو ہے وارٹر بور کے آئی ٹرین سے پانی بھی طلب کر لیا کیا ہے زیادہ لیکن زیادہ اس آگ کو پانی سے نہیں بھجائے جاتا پیٹرول ہے اس لیے فارم کے ذریعات پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے آگ اتنی شدت ہے کہ پوری آئل ٹرمینر کے جانے والے راستوں کو کہ مارے جانے والے راستے کو آئی سی آئی پول سے بند کنچنے لگا کر بند کر دیا گیا ہے جس کے لیے متبادل انتظام کیا گیا ہے کیونکہ آگ پیٹرول کی شدت اتنی ہے کہ دور تک اس کی تپیش ہے اور دعا اٹھا جا رہا ہے رینجرز تاہیلان کر رہی ہے کہ پولیس کے بھئی آپ لوگ دور ہو جائیں یہاں سے آپ پبلک کو کسے آگ بھجانے کی کوشش کر رہے ہیں چاند یہ کہیے گا کہ کتنی فائر برگیٹ کی گاڑیاں اور فائر فائٹرز اس سے امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں چاند نواب ساتھی موجود ہیں کہیے گا کہ کتنی فائر برگیٹ کی گاڑیاں اور فائر فائٹرز آگ بھجانے کے سمل میں مصروف ہیں تقریباً چھے سے زیادہ ہیں جسے پاکستان نیوی ہے اور شہر کے دیگر فائر بھی طلب کیا گیا ہے نیوی رینجرز تمام لوگ آگ بھجانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان نیوی اور رینجر بھی پہنچی ہے بروقت اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ آگ اتنی تیر ہے کہ پائٹرز میں آگ لگی ہے اسے بھجانے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ فارم مانگایا جاتا ہے فارم سے آگ بھجائے جاتی ہے کیونکہ کیمچی کے پاس فارم نہیں ہے رینجرز یا جو ہمارے میڈیے سہی بہت شکریہ چاند نباب اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے ناظرین وزیراعظم امران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرفیو کہتے ہیں کہ معاشی اصلاحات کاروبار پہ آسانی سمیت متعدد اقتامات کیے آگے بڑھنے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے کہا کہ فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے وزیراعظم نے اسرائیل افغانستان اور بھارت پر بھی بات کی یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم امران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرفیو کرونا وائرس، معیشت کی بہتری، کرپشن، آزادی اظہار، سویل، اسکری تعلقات اور خارجہ امور پر بات کی وزیراعظم کہتے ہیں حکومت سنبھالی تو معاشی محاص پر متعدد چیلنجز درپیش تھے نہیں چاہتے کہ ہماری معیشت کا انحصار قرضوں پر ہو ملک کو درست سمت پر گامزن کر دیا نیٹرین کا اسی سنگید ہے تو بہتری یک جنگ میں کوئی ملکک نہیں جاتے کیا حسن ، لیکن کو متعدد چیلنجات کی بہترین ہے اگر آپ کو تحضہ کردنے کی طرح بھی بہترین کرتے ہیں علاکہ کی واپس تحضہ کرنے والدر بھی گاری کرنے والدر انڈیو ایک سیڈیو گرشت کی ہے عمران خان نے کہا مسلح افواق سے بہترین تعلقات ہیں وہ حکومتی پولیسیز کی حمایت کرتی ہے انہوں نے کہا کہ بعض اناسر افغان عمل متاثر کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں بد امنی ہوئی تو پاکستان بھی متاثر ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میں انتہا پسند حکومت ہے سات گناہ بڑا ملک پڑوسیوں کے معاملہ اپنے مداخلت کرے تو مسائل ہوتے ہیں اسی ہرما بڑو تخطری لتنین آس رسول ہے اس cultura ملک پڑوسیوں کے مداخل مداخل وزیر کا مداخل او lots یک مسائل انی علی و جس آپ کہتے ہیں مشکلوں رام رہی سقاب و گناٹنام کہم جس آپ کی ہر قرآہ رنگی پڑوسی ترین مشیور سے بہت سار ہے یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کے تناظر میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جب تک فلسطین کو الگ ریاست نہ دے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا وزیراعظم نے کہا پاکستان کا معاشر مستقبل چین سے وابستہ ہے اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں کس اہم شخصیت کا ٹالی فونک رابطہ ہوا نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ لگا لیا ازرائیل کے مطابق شہباز شریف نے آصف علی زرداری کی نباغ شریف سے بات کرائی جس میں مستقبل کے سیاسی منظرنامے پر بات ہوئی کانفرنس موبائل کال کے ذریعے نباغ شریف نے بلاول بھٹو سے بھی بات کی اسی حوالے سے مزید تفصیل آجوانے کے پرنوائندہ وقاس باکٹس ہے وقاس کہیے گا اس ٹیلیفونک گفتگوں میں کون سے اہم امور زیر بحث آئے ملاقات کے دوران جب وہ دوسرا دور شروع ہوا اس میں بھٹو کی سمیدر رہنماؤں سے بھٹو کیا گیا اس کے بعد صاحب علی زرداری سے ٹیلیفونک گفتگ کیا گیا اور صاحب علی زرداری اور صاحب علی زرداری سے ٹیلیفونک گفتگ کیا گیا ٹیلیفونک گفتگ کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے وقاس باکر آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین آصف علی زرداری اور شہواز شریف کی ملاقات میں ایک اہم شخصیت کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا تھا نائنٹی ٹو نیوز نے اس آہم شخصیت کا پتہ لگا لیا ہے ذرائع کے مطابق میاں محمد شہواز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری کی میاں محمد نواز شریف سے بات کروائی اس کانفرنس موبائل کال کے ذریعے نواز شریف سے بلاول بھٹو نے بھی بات کی ہے مستقبل کے لاحے عمل کو ترتیب دیا گیا اور اے پی سی میں شمولیت کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات زیر غور آئے شہواز شریف کی اہم ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری سے شہواز شریف کراچی پہنچے آصف علی زرداری سے شام کے وقت ملاقات کی اس ملاقات میں ایک اہم شخصیت کا ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا وہ رابطہ میاں محمد شہواز شریف نے میاں نواز شریف کا آصف علی زرداری سے کروایا تھا اور اس رابطے میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی تھی مستقبل کے لاحے عمل کو ترتیب دیا گیا اپوزیشن جماعتوں کو کس منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھنا ہوگا اور حکومت کے خلاف کون سے محاذ کھولنے ہوں گے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی مولانا فضل الرحمان کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونا ہے اسی حوالے سے شہواز شریف کراچی پہنچے تھے اور آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی تھی کراچی کی صورتحال کو بھی دیکھا حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس ملاقات میں ایک اہم شخصیت کی شہواز شریف نے ٹیلیفونک بات چیت کروائی آصف علی زرداری سے وہ اہم شخصیت سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہواز شریف نے کہا ہے کہ عدالتیں سر آنکھوں پر نواز شریف کو ڈاکٹرز نے جو ہی اجازت دی وہ واپس آ جائیں گے احتساب کے معاملے پر بولے ہماری طرح سب کو حساب دینا چاہیے اپوزیشن کی اے پی سی پر کام ہو رہا ہے لاہور سے حنیف خان کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ نون کے صدر شہواز شریف نے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالتوں سے نہیں بھاگے نواز شریف کو جو ہی ڈاکٹروں نے اجازت دی وہ واپس آئیں گے میاں صاحب بھی جب ان کو ڈاکٹرز وہاں پر اجازت دیں گے وہ پیش ہوں گے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہونے چاہیے کسی کو کنفنجن نہیں ہونے چاہیے شہواز شریف نے اتحساب سے مطالق ایک سوال پر کہا کہ ہم نے حساب دیا ہے جیلیں کٹی ہیں تو دوسروں کو بھی حساب دینا چاہیے شہباز شریف نے کراچی میں بارشوں کے معاملے پر وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے ہم کل کراچی میں سارا دن گھومتے رہے لیکن وفاقی حکومت کہیں نظر نہیں آئی اوپوزیشن سے مطالق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ رہبر کمیٹی اے پی سی کے ایجنٹے پر کام کر رہی ہے کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ ہنیف خان نائنٹی ٹو نیوز لاہور اور سندھائی کورٹ نے ایم ڈی پی ایس او کی تقروری ریفرنس میں سابق وزیوریعظم شاہد حقان اور دیگر ملزمان کی زمانت کی توسیق کر دی شاہد اقان عباسی کا کہنا ہے کہ وزیوریعظم عمران خان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ان کی ذہنی کیفیت کا چیک اپ ضروری ہو گیا ہے جبکہ عمران خان پاکستان کو کمزور کر کے مودی کو مضبوط کر رہے ہیں اسی پر ریپورٹ کر رہے ہیں ارشد بیک پاکستان سٹیٹ آئل میں ایم ڈی کی غیر قانونی تقروری کا ریفرنس سندھائی کورٹ نے شاہد خاکان عباسی اور دیگر کی عبوری زمانت میں توسیق کر دی اور نام ایسیل میں شامل کرنے کا بھی حکم دے دیا سمات کے دوران عدالت نے ریمارکس میں کہا شاہد خاکان عباسی کو نوٹس پھیجے اور تفتیش کیے بغیر ریفرنس کیسے بنا دیا یہ کیس تو نیب کے خلاف بنتا ہے ریفرنس کلدم قرار دیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا ناکس تفتیش اور دلائل پر عدالت نے کہا غیر قرونی بھرتی سے متعلق موثر دلائل دیں ریفرنس میں کچھ لکھا ہے اور آپ کچھ اور بتا رہے ہیں گھما پھر آ کر بات مت کریں شاہد خاکان عباسی نہ میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ عمران خان ملک کو کمزور کر رہے ہیں وزیراعظم بدقسمتی سے نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے نہ کسی بات کا پتہ ہوتا ہے کبھی دوسرے ممالک کے بارے میں بات کروا دیتے ہیں کبھی ملک میں بات کروا دیتے ہیں آج ملک میں انتشار ہے جب ملک کمزور ہوگا تو مودی طاقتوار ہوگا عمران خان نے ملک کو کمزور کر دیا ہے عوام خود فیصلہ کر لیں کہ مودی کا یار کون ہے سابق وزیراعظم نے سیاسی مقدمات قائم کی اجوانے پر چیرمن نیب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا شرم جو ہے وہ چیرمن نیب اور نیب کو آنی چاہیے جو ملک میں کرپشن کو چھوڑ کر آج ان کاموں میں پڑے ہوئے آج چیرمن نیب کو دوسروں کی کرپشن نظر نہیں آتی چیرمن نیب کو جو دھائی سو عرب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے چینی کی مد میں لے لی گیا وہ نظر نہیں آیا شاہد خاکان ابباسی نے کہا کہ کراچی پر سیاست کرنے کی بجائے مستقل حل نکالا جائے جس کے لیے خصوصی فنڈز کی فراہمی ضروری ہے کیمروین شاہد ملک کے ساتھ ارشد بیگ 92 نیوز کراچی آپ کو اس وقت براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں وزیراعلا سندھ موراد علی شاہ پرس کانفرنس کر رہے ہیں اس پلیس تھی ان کو کھانا پہنچائیں اس میں بھی فلائی ادارے لوکل لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں اور یہ پہنچا رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی شدید قسم کی آفٹر کوویڈ اور آپ کی لوکسٹ یہ ایک اور امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ابھی کچھ دنوں سے چار پانچ دن سے بارش کی ہوئی ہے اس وقت کوئی امیڈیٹ فورکاسٹ نہیں ہے بارش کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے نوردن ایریاز میں سوات میں خیبر پختون خان میں اسلام آباد میں بھی اس وقت شدید بارش آج کے دن تھنڈر سٹارمز کی پیشن گئی ہے ادھر وہاں پہ جو برساتے آ رہی ہیں ہم ان لوگوں سے بھی بتائیس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر بھی خیر و آفیت کرے کسی پہ کوئی کرٹسزم نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں پہ بھی حکومتیں کوشش کر رہی ہوں گی اور ہم ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی ہماری طرف سے مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میں پارٹی لیول پہ بتا دوں کہ بلاول بھٹو زداری صاحب نے کل ہی خیبر پختون خان کی بلکہ پہلے ہی اور کل پھر میرے سامنے بات کی تھی کہ پارٹی کے عودہ دار جو ان سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے موجود رہیں یہ پانی بھی پھر دریائے سندھ میں آتا ہے آپ کو پتا ہے دوہزار دس آپ کو یاد ہوگا ان پہ بھی بڑی شاکت نظر رکھے ہوئے ہیں تقریباً ساڑھے تین لاکھ یا اس سے کچھ اوپر کیوسک پانی گڑو براج پہ آ چکا ہے یہ کوئی سلیمان پہ جو بارشیں ہوتی ہیں یا اوپر سے جو پانی آنا ہے وہ جب ایڈ ہوگا پھر یہاں پہ منگلہ ڈیم کی سپلوے کھول دی یہ چیزیں بھی ہماری نظر میں ہیں کہ ایک اور امتحان یہ بھی ہوگا کہ سیفلی جو دریائے سندھ کا پانی ہے اس کو سمندر تک پہنچا دیا جائے تو یہ جو ہمارے پاس ابھی تریڈزیں ہیں میں بتا رہا ہوں اس وقت جو ایک پریچ لبیوڈی میں ہے اس کو بند کرنے کے لیے اور میں خود ادھر گیا تھا جب پرسوں تو وہاں پہ کوئی طریقہ نہیں تھا پہنچنے کا میں نے بھی ہیلیکاپٹر سے صرف ویو لیا تھا اس کا اور پھر کشتیوں میں ہم نے وہاں پہ سینڈ بیکس پہنچائی ہیں ادھر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ یہ پریچز بند کرتے ہیں ان لوگ کشتیوں میں پہنچایا وزیراعلا سن مراد علی شاہ گفتگو کر رہے تھے اور حالیہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریف کر رہے تھے وائی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین اور اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندہ رزوان سعید شیخ کے ملاقات ہوئی جس میں سیکرٹری جنرل نے مظلوم کشمیریوں کے حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اصحار کیا اوورسیز پاکستانی صحافیوں کی آواز مضبوط کرنے کے لیے نئی تنظیم انٹرنیشنل اسوسییشن اور پاکستانیز جنرلس کی بنیاد رکھ دی گئی نائنٹی ٹونیوز واشنگٹن کے نمائندہ قرم شہزاد سینئر نائب صدر جبکہ نائنٹی ٹونیوز جرمنی کے نمائندہ مرزا روحیل بیگ نائب صدر منتخب ہو گئے تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں مقیم پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل اسوسییشن آف پاکستانی جنرلس کی بنیاد رکھ دی گئی افریقہ میں معروف پاکستانی صحافی شاہد چوہان صدر منتخب کر لیے گئے جبکہ امریکہ سے خورم شہزاد سینئر نائب صدر یوکے سے وسیم چہدری وائس چیئرمن دبائی سے زرزوان چہدری وائس چیئرمن دبائی سے سادیہ عباسی نائب صدر جرمنی سے مرزا روحیل بیگ نائب صدر فرانس سے آیاز محمود جنرل سیکرٹری سویڈن سے کاشیف عزیز بھٹا ڈیپٹی سیکرٹری جرمنی سے میویش خان سینئر جوائنٹ سیکرٹری آسٹریلیا سے آرنگزیب بیگ جوائنٹ سیکرٹری پرتگول سے سرفراز فرانسز جوائنٹ سیکرٹری اور آئرلینڈ سے فرق وسیم بٹ سیکرٹری انفرمیشن منتخب ہو گئے آن لائن اجلاس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے پاکستانی صحافی شریک ہوئے اور دیارے غیر میں مقیم پاکستانی صحافیوں کو درپیش مسائل پر گفتگو بھی کی گئی اور مل جل کر آورسیز پاکستانی صحافیوں کی فلاہ کے لیے کام کرنے پر اتفاق ہوا اس موقع پر وطن سے دور رہنے والے پاکستانی صحافیوں کی گران قدر خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا مختلف عہد دران نے اس عظم کا اظہار کیا کہ دنیا بھر میں پاکستانی صحافی اپنے ملک کا مصبت امیج پیش کرنے کا سلسل جاری رکھیں گے کمیونٹی کی آواز بننے کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی صحافی پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالی کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں سپر لیگ کرکٹ ٹارنمنٹ کا اینکات ہوا سلاؤ کرکٹ کلب نے لویٹن کلب کو ہرا کر فتح اپنے نام کر لی ٹارنمنٹ میں کل آٹھ ٹیمز نے حصہ لیا بیورو چیف یو کے غلام حسین امان کی یہ ریپورٹ دیکھئے کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی پابندیاں نرم ہوتے ہی کرکٹ کے ختم ہوتے سیزن میں کرکٹ ٹارنمنٹ کی لندن سمیت دیگر شہروں میں پذیر آئی لندن کے نواحی علاقے بورنہیم کرکٹ گراؤڈ میں کھلے لی جانے والا سلانہ ٹارنمنٹ سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا ٹارنمنٹ میں پاکستانی کشمیری اور بریٹش کمیونٹی کی بھرپور دلچسپی سارا دن میلے کا سما رہا ٹی ٹین کے نام سے ہونے والی سپر لیگ میں سلاو کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں سے آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا ان ٹیموں میں وٹ فورڈ ہائی ویکم آئلزبری ریڈنگ اور سلاو کی ٹیمیں شامل تھیں سماجی دوری اور دیگر ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کامیاب سپر لیگ کی خوب پی زیرائی ہوئی پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی اور کھلانیوں کو دل کھول کر داد دی وہ سویرے شروع ہونے والے سپر ٹی ٹین کے میچوں میں مختلف ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلے ہوئے جنہیں دیکھنے کے لیے شائقین کی ایک بڑی تعداد بھی گراؤن میں مجود رہی اس موقع پر سماجی دوری کی ہدایت کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر اپنی پساندیدہ ٹیم کو بھرپور داد دیتے رہے فاتح اور رنر اپ ٹیم کے کپتان کھلانیوں اور دیگر افراد نے اس خوبصورت ایونڈ کو بے حد سرہا لوگ ڈون کے بعد زندگی کو معمول کی طرف لانے کے لیے ایسے ٹورنمنٹس وقت کی اہم ضرورت ہیں ساتھی رپورٹر وسیم قازمی کے ساتھ غلام سینوان نینٹی ٹو نیوز سلاو لنڈن سعودی عرب میں کرونا وائرس کے شدت میں کمی کے بعد جہاں دیگر معاملات زندگی بحال ہو رہے ہیں وہیں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی بحال ہو رہی ہیں پاکستانی کھلاڑی پانچ ماہ بعد سہرائے عرب میں کرکٹ کے میدان آباد کریں گے تفصیلات ہمیر علی کی اس رپورٹ میں سعودی عرب کی ریاض کرکٹ لیگ نے کرونا وائرس سے جانبھک عبدالکریم خان سے منصوب ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا افتتہ کر دیا جس میں کھلانیوں سمیت کمیونٹی مبران کی بڑی تعداد شریک ہوئی ریاض کرکٹ لیگ کے صدر حنیف باور نے بتایا کہ عبدالکریم خان گزشتہ چالیس سال سے سعودی عرب میں کرکٹ فروغ کے لیے کام کر رہے تھے اس موقع پر شرکہ نے کہا کہ آئی سی سی ایونٹس میں سعودی نیشنل ٹیم کس شرکت اور سعودی عرب میں کرکٹ کی سرکاری سرپرستی انتہائی خوش آئند ہے اشتر